اور اب بات آسا رام اور ان کے بیٹے نارائنسائن کی ریپ کے آروپی نارائنسائن کی اگریم زمانہ ترضی پر آج ایک بار پھر سے سنوائی ہونی ہے کیونکہ صورت کی عدالت میں کل اس معاملے کی سنوائی آج دوپہر تک کے لیے ٹل گئی تھی وہیں آسا رام کی پولیس ریمان بھی آج ختم ہو رہی ہے لہٰذا ریپ کے آروپی آسا رام کو آج ایک بار پھر سے گاندھی نگر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ گجرات ہائی کورٹ میں اسی آچکہ پر سنوائی ہوگی جس میں آسا رام نے اپنے کنبے کے اوپر لگے آروپوں کو خارج کرنے کی اپیل کی ہے بھگوڑے نارائنسائی کی زمانت پر آج پھر سنوائی کیا ریپ کے آروپی سائی کو ملے گی بیل یا ہوگی جیل آج ختم ہوئی آسا رام کی پولیس ریمانڈ کی میاں کیا آپ تیر بڑھے گی ریپ کے آروپی آسا رام کی ریمانڈ ریپ کے آروپی نارائنسائی کی اگرم زمانت پر آج ایک بار پھر سے سنوائی ہوگی کیونکہ سورت کی عدالت میں سائی کی زمانت پر سنوائی سوموار کو پھر سے ٹل گئی تھی سورت کی شکایت کرتا دو سگی بہنوں میں چھوٹی بہن کا گناہگار نارائنسائی فرار ہے پولیس کی گرفت سے بچنے کی خاطر ہر روز ٹھکانے بدل رہا ہے سائی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ سلاکھوں کے پیچھے جانے کے ڈر سے سائی نے ہلیا تک بدل لیا ہے ہلیا بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھگوڑا ہر روز اپنے ٹھکانے تک بدل رہا ہے اصل میں عدالت سے زمانت کی آس میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے بہروپیہ سائی جبکہ شکایت کرتا بڑی بہن کے گناہگار آسارام گجرات پولیس کی ریمانڈ میں ہیں لیکن دوشکرم کے بدلومہ چھیٹوں سے داگدار دامن والے اس سویمبو سنت کی ریمانڈ کی میاں آج ختم ہو رہی ہے لہٰذا آج ایک بار پھر سے گاندینگر کی عدالت میں آسارام کو پیش کیا جائے گا وہیں گجرات ہائی کوٹ میں بھی آج آسارام اینڈ فیملی کی طرف سے درد اسی یاچکہ پر سنوائی ہونی ہے جس میں دھرم کے گیاپار میں سپریوار سنلیپ تس کنبے نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو خارج کرنے کی مانگ کی ہے آسارام کی پتنی لکشمی اور بیٹی بھارتی کو گاندینگر کی عدالت سے رہت مل چکی ہے اگرم زمانت کے بعد ماں بیٹی زمانے کے سامنے بھی آ چکی ہے لیکن زمانت ملنے سے پہلے تک ماں بیٹی کی اس جوڑی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا اب جب کی جیل جانے کا خوف کم ہوا ہے تو پولیس کے فرمان پر احمد آباد کے اٹی ایس دفتر میں دو بار حاضری بھی لگا چکی ہے ماں بیٹی کی یہ جوڑی لیکن بلاتکار کی شکایت درد ہونے کے بعد سے آسارام کا بیٹا نارانسائی لا پتہ ہے پولیس ریپ کے اس آروپی کی خوز میں دیش بھر میں دبش دے رہی ہے گجرات پولیس کو اس بھگوڑے کی سرگرمی سے تلاش پولیس کا فرمان ہے کہ جس کسی نے اس بہروپیوں کو پناہ دی وہ بھی قانون کی نظر میں مجرم مانا جائے گا لیکن ذرا سنیں آسارام کے کنوے کی پروکت نارانسائی کی تلاش کے مسئلے پر کیا کہہ رہی ہیں نارانسائی کو جتنا پولیس ڈھونڈ رہی ہے اس سے زیادہ تو میڈیا ڈھونڈ رہی ہے اور میڈیا الگ الگ طریقے سے دباؤ بنا رہی ہے تو میڈیا کو بھی ایک سیم رکھنا چاہیے کہ جو ماملہ کورٹ میں ہے کانون میں جو شرن لے رہا ہے اس کو بھاگا ہوا کوئی کیسے کہہ سکتے ہوئے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا آسارام کی پروکتہ کا الزام ہے کہ سائی کو پولیس میں بلکہ میڈیا ڈھونڈ رہا ہے ان کے مطادق سائی تو فرار ہے ہی نہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سائی فرار نہیں ہے وہ بھگوڑا نہیں ہے تو پھر بھاگا بھاگا کیوں پھر رہا ہے ناران سائی بار بار اپنے ٹھکانے کیوں بدل رہا ہے سائی ہر بار اپنا سمکارٹ کیوں بدل دیتا ہے سائی کانون کی آنکھوں میں دھول کیوں جھوک رہا ہے سائی پولیس کا سامنا کرنے سے در کیوں رہا ہے سائی ظاہر ان سوالوں کے جواب نہ تو ان پروکتہ مہودیاں کے پاس ہے اور نہ ہی اس بھگوڑے کے پاس جو ریپ کا اعزام لگنے کے بعد سے نہ جانے کس بھل میں جا چھپا ہے کہ پولیس اس تک پہنچنے میں ناکام اب تو سمتوں کی زماعت بھی ناران سائی کو سرینڈر کرنے کی نصیحت دے رہی اب دیکھ نہ ہوگا کانون کی آواز کو اب تک انسونا کرنے وال ناران سائی شریشری روشنکر کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں بہرحال انتظار کیجئے آج کا عدالتی فیصلے کا سورت کے عدالت سائی کو زمانت دیتی ہے یا جیل کا فرمان سناتی ہے بس چند گھنٹوں بعد عدالت کا عدیش دیوار پر لکھی عبارت کی طرح ساف ہو جائے گا سورت سے سنکیت پاٹھک کے ساتھ بھوپیندر سنگھ احمد آباد بیوز ٹنٹی فور تو ناران سائی پولیس سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اپنا حولیہ بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ٹھکانہ بھی بار بار بدل رہا ہے نیشنڈی فور لگاتار آپ کو نمبرز دکھا رہا ہے سورت پولیس کنٹرول روم کا نمبر ساتھ ہی ڈی سی پی سورت کا بھی نمبر آپ کو لگاتار نیشنڈی فور دکھا رہا ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی ناران سائی دکھے یا ناران سائی کے بارے میں جانکاری ملے تو ترنت آپ ان نمبروں پر پولیس کو سوچید کریں کیونکہ ناران سائی پر ریپ کا سنگی ناروپ لگا ہے اور جب سے ناران سائی کے خلاف ریپ کا کیس درج ہوا ہے تب سے ناران سائی فرار چل رہا ہے پولیس سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے ہم ساتھ اس وقت بھوپیندر سنگھ مانے سماعت آتا ہے بھوپیندر آج دو نہیں بلکہ تین ہیں معاملے ایک تو اگر میں زمانت ملے گا کی نہیں ملے گی ناران سائی کو یہ دیکھنا ہوگا ساتھی آج پولیس ریمان کی اعودی ختم ہو رہی ہے آسارام کیا ساتھی آسارام کی آج گجرات ہائی کورٹ میں یہ بھی سنوائی ہونے ہیں کہ ان پر جو کیس درج کیا جائے کیا گیا ہے اس کو رد کیا جائے یا نہ رد کیا جائے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ناران سائی کتنی مشکل ہوگی بیل پانے کے لیے کیونکہ کورٹ کے سامنے یہ بھی کہا ہے برکاری پچھنے کی انہوں نے جو افیڈیویٹ دیا ہے وہ جھوٹا ہے بلکل مشکل ہو سکتی ہے پرچیوز کیونکہ اس چیز کو لے کر پہنے ہی ویواد ہوا تھا کہ جو افیڈیویٹ دائر کیا گیا ہے اس نے ناران سائی کے افرادی طور پر کیے گئے ہیں اور اس چیز کو لے کر ویواد ہوا اور جس کو لے کر فہنسلے میں دیری بھی ہوئی دو دنوں تک اسی کو لے کر سرمائی ہوتی رہی ہے لیکن آج مارا بڑی کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ اگرین جمانتی آتھیا پر فہنسلہ آسکتا ہے دیکھنا ہوگا کہ فہنسلہ کیا آتا ہے کہ جس طرح سے لگاتار دنی میں چل رہی تھی اور جس طرح کا یہ پورا معاملہ ہے مارا نسائی جس طرح سے بھاگتے پھر رہے ہیں ایسے میں کوٹ کا رکھ کیا ہوگا یہ فہنسلے کے بعد ہی پر آسل جائے گا لیکن سلال جو دکھ رہا ہے وہ یہ کہ ان کو جمانت ملنی مشکل دکھ رہی ہے بوبندر کیا آسارام کی پولیس ریمان کی عوضی بڑھانے کی اور ایک بار پھر سے اپیل کر سکتی ہے پولیس ملکل کیونکہ پکیز تارک کو آسارام کو جوتپور کوٹ میں پیش ہونا ہے پکیز تارک کو جوتپور کوٹ کا ریمان ختم ہو رہا ہے اور اس کے پہلے پولیس یہ چاہے گی کہ وہ جتنا زیادہ وقت لے سکتی ہے تو جو چودہ دنوں کے ٹرانسل ریمان پر لائی ہوئی تھی اس میں وہ پہلے ہی چار اور تین سات دن کا ریمان لے چکی ہے ابھی بھی اس کے پاس کچھ دن بچے ہوئے ہیں وہ چاہے گی کہ دو یا تیز نین سکی آسارام سے ملتے ہیں کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی رہی خاص کرنے باقی ہیں یعنی کہ باپ بیٹے دونوں کی مشکل ہے ختم ہونے والی نہیں